یاد رکھے گا جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ آزماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو آزمائیا ہے انبیاء علیہ السلام کو آزمائیا ہے سرنتر مزی کتاب الزہد حدیث نمبر 2398 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو ناس یا شد و بلان سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء نبیوں کی پھر اس کے بعد جیسے ایمان میں لوگ رہتے ہیں وہی حساب سے ان کی آزمائش ہوتی چلی جاتی ہے آپ غور کیجئے پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی حالت تو اور زیادہ آزمائش والی تھی سعی بخاری کتاب الاترہ حدیث نمبر 6943 خباب نرط رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں کعبہ کے سائے میں تو کہا آپ دعا کیوں نہیں کرتے مدد کے لئے دعا کیوں نہیں کرتے خباب نرط رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ان سے پہلے لوگوں کی جو حالات تھے آدمی کو پکڑا جاتا لایا جاتا خڑا کھدا جاتا اس کے اندر رکھا جاتا آرہ لائے جاتا اور چیر دیا جاتا یہ چیزیں بھی ان کو دین اور اسلام سے روکنے والی نہیں تھی لوہے کی کنگھی اور آدمی کے جسم میں گوشت پوشت کے ساتھ نکال لیا جاتا لیکن یہ سب چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی تو آزمائش تو ہونی ہونی ہے چاہے جیسے بھی آزمائش ہو اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب بھی تو آزمائ رہا ہے تو ہمیں ثابت قدم رکھ موسیقی موسیقی موسیقی